بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ آج مسند امام آزم کا سبق نمبر 128 ہے اور اس سبق کے اندر ہم طلاق کی اقسام اور حالت حیز میں طلاق دینے کا کیا حکم ہے اس کی تفصیل پڑھیں گے حکم الطلاق فی الحیز وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا أَبُو حَنِیفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عِبْنِ عُمَرَ رضی اللہ تعالی عنہما اَنَّهُ تَلَّقَ مْرَاتَهُ وَهِيَ حَائِزٌ فَعُوِيِّ بَذَلِكَ عَلَيْهِ فَرَاجَعَهَا فَرَمَّ تَهُرَتْ مِنْ حَيْزِهَا تَلَّقَهَا حیز میں طلاق دے دی تو اس پر جو ہے وعیب لگایا گیا فَوِيِّ بَذَلِكَ عَلَيْهِ تو اس بات پر جو ہے وعیب لگایا گیا فَرَاجَعَا هَا تو انہوں نے رجوع کر لیا پھر جب وہ حیز سے پاک ہو گئی تو دوبارہ ان کو طلاق دے دی وَحْتُسِبَ بِالتَّلِيقَةِ اللَّتِ قَانَ وَأَوْقَ عَلِيهَ وَيَحَائِزٌ اور یہ طلاق سابقہ طلاق کے ساتھ شمار میں لائی گی جو ان کو حالتِ حیز میں دے چکے تھے یعنی اس طلاق کو اس طلاق کے ساتھ شمار کیا جو حالتِ حیز میں انہوں نے طلاق دی تھی وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا أَبُو حَنِفَةَ آنَبِي إِسْحَاقَ آنَبِي بُرْدَتَ آنَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَالُ قَوْمِي يَلْعَبُونَ بِحُدُودِ اللَّهِ يَقُولُونَ قَدْ تَلَّقْتُكِ قَدْ رَاجَاتُكِ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کے ساتھ کھیلتے ہیں يَقُولُونَ کہتے ہیں قَدْ تَلَّقْتُكِ قَدْ رَاجَاتُكِ میں نے تمہیں طلاق دی اور پھر کہتے ہیں میں نے رجوع کیا عزیز طلبہ ان روایات کے اندر جو ہے وہ حالتِ حیز میں طلاق دینے اور جو ہے وہ حدود اللہ کے ساتھ کھیلنے کا بیان ہے کہ مزاق مزاق میں طلاق دے دی اور مزاق مزاق میں رجوع کر لیا تو طلاق کی جو ہے وہ کتنی قسمیں ہیں اور کہاں کہاں طلاق دینی چاہیے اس کا جو ہے وہ تفصیل پہلے پڑھ لیتے ہیں طلاق حسن تین اقسام طلاق کی نمبر ایک طلاق حسن ہے نمبر دو طلاق حسن ہے نمبر تین طلاق بدات ہے طلاق حسن کہتے ہیں ایک طور میں ایک طلاق دے پھر دوسرے طور میں دوسری طلاق دے تیسرے طور میں تیسری طلاق دے یہ جو طلاق دینے کا طریقہ ہے یہ سنت ہے نمبر دو دوسری طلاق ہے طلاق حسن طلاق حسن ایسے طور میں طلاق دینا جس میں وطی نہ کی ہو اور پھر عدد گزارنے کے لیے چھوڑ دے یہ بھی جو ہے وہ سنت کے مطابق طریقہ ہے اس طریقے سے طلاق دینا بھی سنت کے مطابق ہے نمبر تین تیسری قسم ہے طلاق بیداد ان دونوں طریقوں کے علاوہ کسی اور طریقے سے طلاق دینا اس کو طلاق بیداد کہا جاتا ہے چاہے وہ ایک ساتھ تین طلاقیں دے دے یا حیز میں طلاق دے دے تو یہ طلاق بیداد ہے اسی کا بیان حدیث میں آیا ہے اور دوسری جو حدیث ہے اس میں آیا ہے کہ مزاق مزاق میں لوگوں نے اس کو بہت ہلکا سمجھا ہوا ہے پہلے کہتے ہیں میں نے طلاق دے دی اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے رجوع کر لیا تو یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے اس کو جو ہے وہ مزاق مزاق میں اللہ تعالیٰ کی حدود کے ساتھ جو ہے وہ مزاق نہیں بنانا چاہیے بلکہ جو صحیح طریقہ ہے جو ابھی تین طریقے بیان ہوئے ہیں طلاق کے تین اقسام جو بیان ہوئی ہیں تو ان میں سے جو طلاق حسن ہے اس طریقے سے طلاق دی جائے اگر ضرورت پیش آ جاتی ہے خدا نہ خواستہ طلاق کی ہر بہ استعمال کرنے کے بعد بھی عورت اگر جو ہے وہ راضی نہیں ہوتی اگر وہ خوش نہیں ہے سارے حرب ازمالیے تو طلاق کی بارال ضرورت اگر پیش آ جاتی ہے تو پھر اس طریقے سے طلاق دی جائے طلاق حسن اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر طلاق احسن دے یعنی ایسے طور میں طلاق دے جس میں اس نے وطی نہ کی اور پھر عدد گزارنے کے لئے چھوڑ دے تو یہ بھی طلاق کا سننا طریقہ ہے لیکن حیز کے حالت میں طلاق دینا اور تین طلاقیں اکٹھی دینا اس طرح کے جو طریقے ہیں یہ بیدت ہیں ایک تو طلاق حلال چیزوں میں ویسے بھی نہ پسندیدہ چیز ہے اور پھر اس کا جو طریقہ ہے حیز کے حالت میں طلاق دینے کا یا تین طلاقیں اکٹھی دینے کا یہ بیدت بنتا ہے اور ہی زیادہ نہ پسندیدہ ہو جاتا ہے اور بلکل ہی غلط طریقہ ہے اس طرح کی صورت میں طلاق دینا لیکن اگر پھر بھی کوئی شخص طلاق دے دیتا ہے حالت حیز میں طلاق دے دیتا ہے تو اس صورت میں فقہا کیا فرماتے ہیں تو جمہور فقہا کے ہاں حالت حیز میں طلاق جو دی جائے وہ طلاق نحفظ ہو جائے گی اس طرح طلاق دینا بارال جائز ہے لیکن جائز نہیں ہے لیکن کسی نے دے دی ہے تو پھر اس کا نفاظ ہو جائے گا جائز تو نہیں ہے حالت حیز میں جیسے کہ حضرت بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی حالت حیز میں تو ان کو الزام لگایا گیا پورا سمجھا گیا اس کو تو پھر انہوں نے رجوع کر لیا اور پھر جب وہ پاک ہوئی ہے اس سے دوبارہ ان کو طلاق دے دی لہذا جائز تو نہیں ہے جمہور فرماتے ہیں لیکن اگر پھر بھی کوئی دے دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی اصحاب زواہر اور روافظ یہ کہتے ہیں کہ طلاق واقع نہیں ہوتی اگر کسی نے حالت حیز میں طلاق دے دی چمہور کی دلیل یہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ کی جو روایت ابھی ہم نے مطن میں پڑی ہے جس کا ترجمہ پڑا ہے اس میں یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنی بیوی کو حالت حیز میں طلاق دی پھر رجوع کیا پھر دوبارہ جب حالت حیز میں طلاق دی حیز سے پاک ہونے کے بعد جو طلاق دی تو اس طلاق کے ساتھ اس حالت حیز میں دی کی طلاق کو بھی شمار کیا گیا لہٰذا حالت حیز میں جو طلاق دی وہ نافذ ہو گئی ہے اگرچہ انہوں نے رجوع کر لیا پھر دوبارہ انہوں نے حالت حیز میں طلاق دی لیکن نافذ ہوئی ہے تو لہٰذا یہ جو حدیث ہے حدیث باب اس کی تائید ہوتی ہے جمہور کے مذہب کی کہ حالت حیز میں دی کی طلاق طلاق کا واقع ہو جائے گی اور اس کو بغیر طلاق شمار کیا گیا ہے جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے لہٰذا جمہور کے ہاں حالت حیز میں طلاق دینا اگرچہ جائز نہیں ہے لیکن اگر طلاق کسی نے دے دی تو اس کی طلاق واقع ہو جاتی ہے عزیز طلبہ حلال چیزوں میں جو سب سے ناپسندیدہ چیز ہے وہ طلاق ہے لیکن شریعت نے اس کے بھی احکام کی ایک حد مقرر کی ہے اس میں بھی انسان کو کھلی ازادی نہیں دی ہے اور اس کی حدود کا تعاین کیا ہے کہ جب طلاق کے معاملے میں شریعت نے اتنی بارکبینی سے احکامات دیئے ہیں تو پھر آپ اندازہ لگا لیجئے زندگی کے دیگر معاملات میں بھی احکامات جو دیئے گئے ہیں ان کے حوالے سے شریعت جو ہے وہ کتنا جو ہے کتنا بارکبینی سے ان معاملات کے حوالے سے حکامات شریعت دیتی ہے کیونکہ اسلام ایک ذابطہ حیات ہے اور ذابطہ حیات کے اندر مکمل جو ہے ایک زندگی کا جو ہے وہ عصوہ موجود ہوتا ہے طریقہ موجود ہوتا ہے تو اللہ تعالی نے جب طلاق جیسے ناپسندیدہ عمل کے حوالے سے بھی اتنی بارکبینی سے جو ہے وہ جو ہے وہ احکامات بیان کیے ہیں تو دیگر شعبوں کے مطالق بھی دیگر معاملات کے حوالے سے بھی شریعت نے احکام دیئے ہیں لیکن ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ ہر ہر بات پہ جو ہے وہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے معمولی معمولی باتوں پہ لوگ جو ہے وہ طلاق دینا شروع کر دیتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عورت اپنی عزت کے عزت نفس کی بحالی کے ساتھ وہ شور کے ہاں نہیں رہ سکتی سسرال میں نہیں رہ سکتی لیکن طلاق کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا ہر کوئی جو ہے وہ اپنا مردانگی کا یہ حق سمجھتا ہے طلاق دینا ہر شادی شدہ شخص تو لہٰذا جو یہ دوسری حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ ما بالو قومی یلاغون بحدود اللہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حکامات کے ساتھ حدود اللہ کے ساتھ کھیلتے ہیں تو اس کا یہی مطلب ہے کہ ہر بات پہ جو ہے وہ طلاق تک نوبت نہیں آنی چاہیے کوئی بات ہوئی نہیں چھوٹی سے بات ہوئی میں تمہیں طلاق دے دوں گا میں تمہیں چھوڑ دوں گا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا عورت کو دمکیں دینا شروع کر دیتے ہیں تو اسی کی طرف اشارہ کی ہے اس حدیث کے اندر کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں ان حدود کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہیے باکہ اگر مجبوری کے حالت میں طلاق دینے کی نوبت آتی ہے نعوذ باللہ تو پھر اس کا وہی طریقہ ہے جو شروع میں تین طریقے بیان ہوئے ہیں طلاق حسن طلاق احسن اور طلاق بیتر تو ان میں سے جو پہلا طریقہ ہے طلاق حسن اس طریقے سے طلاق دی جائے اور اگر وہ ممکن نہ ہو کسی وجہ سے تو پھر جو ہے وہ طلاق احسن کا طریقہ اپنایا جائے لیکن اللہ تعالیٰ کی حدود کے ساتھ فعلمندی نہیں ہے اللہ تعالیٰ میں سمجھ اتا فرمائے اور شریعت کے احکامات پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے لوگوں کے ہاں جو ہے وہ یہ عام آج کل رواج پایا جاتا ہے طلاق دے دیتے ہیں بعد میں علماء کے پاس آتے ہیں جی ہم نے تو طلاق دے دی اور اب کیا کریں اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اب تو آپ نے دے دی دینے سے پہلے جو ہے وہ شریعت نے کیا طریقہ مقرد کی ہے وہ پوچھنا چاہیے تو یہ عوام کو بتانا چاہیے کہ یہ طلاق دینے سے پہلے آپ علماء سے رجوع کریں اور طلاق کا جو صحیح طریقہ ہے اس طریقے سے طلاق دیں لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ آپ نے طلاق کی اقسام اور حالت حیز میں طلاق دینے کے بارے میں تفصیل پڑی ہے آخر میں آپ سے دو سوال ہیں نمبر ایک طلاق کی کتنی اقسام ہیں نمبر دو حالت حیز میں طلاق دینے سے طلاق واقع ہوگی یا نہیں ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ بوکس میں دینا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ